میری طرف سے توکیٹ ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والی ہیں ایک ایسے ملک کی سہر پر جس کا نام آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا مگر یہ دنیا کا امیر ترین ملک اس ملک نے بہت سے ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کا رکھی ہیں دنیا کی سب سے پہلی سیاہ فارم میس ورلڈ کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے اس ملک کو افریقی ثقافت کا واحد ملک منا جاتا ہے جس نے اتنی ترقی کی لومبا ڈانس کا آغاز بھی اسی ملک سے ہوا یہاں کےکڑے بھی کھائی جاتے ہیں یہ کریبین کا سب سے خوش ملک سمجھا جاتا ہے یہاں ایک سمندر کے بیچوں بیچ سویمنگ پول بنایا گیا ہے یہاں سمندر میں ایک انسانی دماغ کی شکل کا مرجان بھی موجود ہے جہاں پاکستانی بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں اور نوے دن تک رہ سکتے ہیں اسے ہومنگ برڈز کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے جہاں ایک ایسا اینہ کونڈا پایا جاتا ہے جو ایک بکرے کو بھی نگل جاتا ہے جہاں لوگ بہت نرم لہجے سے بات کرتی ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں دنیا ایک کرکٹ کے مشہور کرکٹر برائن لارا کے ملک ٹیرینی ڈیڈ اور ٹیباغو گی جسے پرندوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے جہاں دنیا کا سب سے پہلا میوزک انسٹرومنٹ بنایا گیا تھا اور بہت کچھ ہے اس ملک کے بارے میں جاننے کو مگر مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزاری چھے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو اس ملک کا نام پہلے پتا تھا یا آپ نے آج پہلی بار اس ملک کا نام سنا دوستو ٹیرینی ڈیڈ اور ٹیباغو بزابتہ طور پر جمہوریہ ٹیرینی ڈیڈ اور ٹیباغو کے نام سے جانا جاتا ہے جو کریبین کا سب سے جنوبی جزیرہ نومہ ملک ہے یہ اپنے جواسم اندھن کی دولت کے لیے جانا جاتا ہے جس میں مرکزی جزائر ٹیرینی ڈیڈ اور ٹیباغو اور بہت سے چھوٹے جزائر شامل ہیں یہ گرینارڈا کا جنوب میں ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور شمال مشرق میں وینزویلا کے سال سے گیرہ کلومیٹر دور واقع ہے اس کی سمندری حدود شمال مشرق میں باربادوز شمال مغرب میں گرینارڈا اور جنوب اور مغرب میں وینزویلا سے ملتی ہے ٹیرینی ڈیڈ اور ٹیباغو کو عام طور پر ویسٹن ڈیز کا حصہ سندے جاتا ہے کچھ جگرہ پیائی تعریفوں کے مطابق یہ ملک بھی وینڈ وارڈ جزائر اور لیزر انٹائلز کا حصہ ہے جبکہ دیگر نظریات کے مطابق یہ ایک الگ جزائر کا گروپ ہے جو اپنی الگ شناکت رکھتا ہے چودہ سو اٹھانوے میں کرسٹوفر کلومبوس کی آمد کے بعد ہسپانوی کلونی بننے سے پہلے ٹیرینی ڈیڈ کا جزیرہ صدی اسے مقامی امریکی لوگوں کے ذریعے آباد تھا اٹھان سو اٹھانوے میں یہ متحدہ ٹیرینی ڈیڈ اور ٹی باغو بنا انسو باسٹھ میں آزادی حاصل کی اور انسو چھتر میں ایک جمہوریہ بن گیا دوستو رہست متحدہ اور کینڈا کے بعد اس ملک کی سب سے زیادہ مشیت مجود ہیں امریکی قوت خرید کی برابری کی بنیاد پر اس ملک کو فیکس تیسرا سب سے زیادہ جیڈی پی والا ملک بھی مانا جاتا ہے اسے عالمی بینک نے ایک عالی آمدنی والی مشیت کے طور پر تسلیم کیا ہے زیادہ کریبین ممالک اور خطوں کے برعکس جو سیاحت پر زیادہ اناثار کرتی ہیں اس ملک کی مشیت بنیادی طور پر سنتی ہے جس کا زور پیٹرولیم اور پیٹرو کیمیکلز پر ہے اس ملک کی زیادہ دولت تیل اور قدرتی گیس کے بڑے زخائر سے اصل کی جاتی ہے ٹیرینی ڈیڈ اور ٹی باغو اپنی افریقی اور ہندوستانی ثقافت کے لیے مشہور ہے جو اس کے بڑے مشہور کارنیول دیوالی اور ہوسے کی تقریبات میں جلگتا ہے ساتھی سٹیل پین لیمبو اور مسیقی کے انداز اس ملک کو مسیقی کی جائے پیدائش بناتے ہیں یہ ملک دنیا کی دوسری سب سے تیکھی مرچوں کا گھر بھی ہے جنہیں مروگا مرچیں کہا جاتا ہے جو دنیا کی گرم ترین مرچوں میں شمار ہوتی ہیں یہ سب سے پہلے جزیرے کے جنوب میں مروگا کے تاریخی گاؤں میں اگائی گئی تھی اس جگہ کو کرسٹوفر کلمبس کی لینڈنگ کی جگہ اور میرے کنگز کا گھر بھی کہا جاتا ہے عالمی شہرتی آفتہ چاکلٹ برینڈ کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہیں جسے ٹرنٹاریو کہا جاتا ہے یہاں کوکو کے بہت سے بغات مجھود ہیں جن سے یہ چاکلٹ تیار کی جاتی ہے یہ دنیا بھر میں مشہور ہے دوستو دنیا بھر میں مقبول لمبو ڈاس کا آغاز بھی اسی ملک سے ہوا یہ آج یہاں افریقی ورثہ کا حصہ ہے یہاں چھڑی کو آگ لگا کر ڈانس کرنا بہت مشہور ہے ٹیرنی ڈیاد اور ٹیباغوں میں فی مربا میل پر پرینڈوں کی سب سے زیادہ اقسام موجود ہیں برازیل اور وینزویلا کے مقابلے میں چھوٹے ہونے کے باوجود ان جزائر پر پرینڈوں کی کل چار سو بیاسی اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سترہ قسم کے ہومنگ برٹس شامل ہیں اس سرزمین نے بیسویں صدی کا واحد نیا سوٹی آلہ بھی ایجاد کیا ہے یہاں سٹیل پین کو جزائر کا قومی آلہ سمجھے جاتا ہے یہ تیل کی سنت سے پیدا ہوا تھا انہیں سب سے پہلے تیل کے ڈرموں سے بنایا گیا تھا دوستو میس یونیورس کے مقابلے میں پہلی سیاہ فارم فاتح ٹیرنی ڈیاد اور ٹیباغوں سے تعلق رکھتی تھی جینیل پینی نے ان سو ستتر میں میس ورلڈ کا ٹائٹل جیتا اور ایسا کہنے والی پہلی سیاہ فارم خاتون بن گئیں یہ ان سو تریپن میں ٹیرنی ڈیاد اور ٹیباغوں میں پیدا ہوئیں اور تیرہ سال کی عمر میں امریکہ ہجرت کر گئیں ایک دہائی بعد وہ اپنے ملک واپس آئی اور اس نے میس ٹیرنی ڈیاد اور ٹیباغوں کا خطاب جیتا اور پھر اسے دنیا نے میس ورلڈ کا خطاب جیتے ہوئے دیکھا یہاں دنیا کا سب سے بڑا دماغی مرجان بھی موجود ہے یہ دماغی مرجان دنیا کے سمندروں کا ایک منفرد حصہ ہے یہ کلونیا انسانی دماغ کی شکل کو ظاہر کرتی نظر آتی ہیں یہاں ٹیباغوں مین ریج فوریسٹ ریزارف کو یونیسکو نے عالم سکاتی ورسہ کے طور پر اسلیم کیا ہے یہ دنیا کا قدیم ترین اور محفوظ بارشی جنگل ہے یہ ریزارف تیرہ پریل انسو چھتر کو قائم کیا گیا تھا اور اس کا رکواتی نظار نو سو ٹھاون ہیکرز ہیں دوستو اس ملک کے لوگ جشن منانا بہت پسند کرتی ہیں اس ملک میں مذہبی تہوار صرف اپنی مذہبی برادریوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ دیگر کمیونٹیز بھی یکسا ہو کر جوشو خروش سے اس میں شرکت کرتی ہیں یہ سب سے زیادہ ترقی پذیر کریبین قوم بھی ہیں دوزار گیارہ میں اس ملک کو ترقی پذیر ممالکی فرستے نکال دیا گیا اور پیٹرو کیمیکل انڈسٹی اور پیٹرولیم انڈسٹی مینیفیکٹنگ سیکٹر اور سیاحت ملکی مشیط میں اہم شراکتدار بن گئے اس ملک کا جنڈہ سرخ پسے منظر پر مشتمل ہے جس میں سفید سرحدوں کے ساتھ ترچی سیاہ پٹی مجود ہے یہ رنگ زمین پانی اور آگ کے ناصر کو ظاہر کرتی ہیں اس ملک کا ذرہ لکومت شہر پورٹ آف سپین ہے جو کہ ٹیرنی ڈیڈ کے جزائر پر واقع ہے دوستو لیجنڈری کرکٹر برائن لارا کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے لارا وسیع پیمانے پر دنیا کی عظیم ترین بلے بازم اس سے ایک سمجھے جاتی ہیں اس ملک میں سمندر کی بیچ میں ایک سیویمنگ پول مجود ہے یہاں نالیان پول ایک قدرتی پول ہے جو تقریباً ایک میٹر گہرہ ہے اور کرسٹل ساف پانی رکھتا ہے اس ملک کا قومی پرندہ سیکرلیٹ ایلبس ہے اس ملک نے ان سے باسٹ میں برطانوی راہ سے ازادی حصل کی یہاں گرین اینکونڈا دنیا کے سب سے بڑے سامبوں میں سے ایک ہے جو ٹیرنی ڈائیٹ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے یہ آسانی سے پانچ میٹر تک بڑھ سکتا ہے اور اس کا وزن سو کلوگرام تک ہوتا ہے یہ ایک مکمل سائز کے بکرے کو نگل جاتا ہے یہاں کیکڑی اور کلالوں کو ملک کا قومی پکوان سمجھا جاتا ہے دوستو پاکستانی اس ملک میں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں یعنی کہ پاکستانیوں کو اس ملک کا ویزا درکار نہیں اور پاکستانی تقریباً نوے دن تک اس ملک میں سٹیک کر سکتے ہیں باقی تمام معلومات آپ اسلام آباد اور دیگر شہروں میں مجود اس ملک کی امیسی سے حصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو امیسی کا نہیں بتا تو آپ گوگل پر سرچ کر کے ان کے نمبر اور دیگر معلومات بھی حصل کر سکتے ہیں اس ملک کا قومی پھول چاکونیا کا پھول ہے تو دوستو آئی تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقید ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے ہیں بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان